اس وقت مغرب میں نظام ہے معاشی نظام وہ جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ حق ملکیت کی بنیاد پر کھڑا ہے اس کے مقابل کل اگر اسلام کا نظام قائم ہوگا تو وہ حق امانت کی بنیاد پر کھڑا ہوگا نہ کہ حق ملکیت کی بنیاد پر تو یہ بہت جھوری فرق ہے اس لیے کہ آپ کے سامنے جب یہ سوال آئے گا کہ جی سود کا متبادل دیں ٹھیک ہے یہ سوال عام آتا ہے سود کا متبادل دیں تو یہ در حقیقت ایک ایسا سوال ہے جیسے کل کوئی کہے کہ شراب کا متبادل دیں کوئی بندہ کہے یار شراب کا متبادل تو روح حفظہ ہو سکتے ہیں لیکن شراب میں تو نشاہ ہے روح حفظہ میں تو نشاہ نہیں تو سود کا بھی کوئی متبادل دیں پرسوں کوئی اٹھ کے کہے جی زنا کا متبادل بتا ہے آپ کہیں نکاح کر لو نکاح زنا کا متبادل تو نہیں کیونکہ نکاح کے ساتھ تو زمداری آتی ہے آپ کسی کی زمداری اٹھاتے ہیں اس کے بچوں کی زمداری اٹھاتے ہیں پھر ساری زندگی وہ جو ہے نا کولو کا بیل بن کے اس کی وہ زمداریاں پوری کرتے ہیں تو زنا میں تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ آئے آپ نے یاشی کی آپ چلے گئے اور اس کے بعد نہ مجھے تیری خبر نہ تجھے میری خبر لیکن وہ تو وہی اسلامی بینکنگ ہے نا وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے زنا کا کوئی متبادل نہیں ہوتا ہے جیسے شراب کا کوئی متبادل نہیں ہوتا ہے ایسے ہی سود کا کوئی متبادل نہیں ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا سرمایہ محفوظ رہے کسی رسک پہ نہ ہو آپ کوئی محنت نہ کریں آپ یاشیاں کرتے رہے ہیں اور آپ کا مال لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے اس چیز کا کوئی متبادل نہیں اور اس کے پیچھے جو اصل سوچ ہے وہ اپنے مال وہ اسے اپنا مال سمجھتے ہوئے اس میں اضافہ کرتے چلے جانا تو یہ تو اس کی جگہ پہ آپ کو پورا اگنیان نظام لانا پڑے گا جو اس بنیاد پر کھڑا ہوگا یعنی کسی ایسے معاشرے میں آپ اسلام کا معاشی نظام نہیں لے کے آ سکتے جس معاشرے میں پہلے یہ تصور مسلمہ نہ ہو کہ میرا مال نہیں ہے یہ اللہ کا مال ہے جب یہ بات آپ منوا لیں گے اس کے بعد اسلامی معیشت کی امارت کھڑی کی جا سکے گی یہ بات منوائے بغیر پھر ہلے با نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی متبادل فرام نہیں کیا جا سکتا ہے یہ جوری فرق ہے یہ جڑ سے یہ فرق لے کے آنا پڑے گا آپ کو یہ فرق کیے بغیر تو پھر پیوندکاری ہو سکتی ہے جیسے کی گئی ہیں وہ کیا ایک معورہ ہے نا کہ ایک تو ہے نا کہ مخمل پہ ٹاٹ کا پیوند موسیقی